ابھی ہم کچھ ایگزامپلز ڈسکس کرتے ہیں جس میں کوارڈینیٹس کی جو کنورجن ہے وہ پرفارم کریں گے تو فرس ایگزامپل اس نے میں دیئے ہے کہ پوائنٹ رکٹینگلر کوارڈینیٹس تو کسی بھی ایک پوائنٹ کے رکٹینگلر کوارڈینیٹس پتہ کریں اگر پولر کوارڈینیٹس گیون ہیں یہ جس طرح ہمیں پی فور کاما ٹو پائی بائی تری یہ گیون ہے تو یہ ایک پولر کوارڈینیٹ ہے کسی بھی ایک پوائنٹ کا تو ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس کا رکٹینگلر کوارڈینیٹس بتائیں تو ہم سلوشن کے طرف چلتے ہیں تو اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو جو کہ فور کاما ٹو پائی بائی تری ہے تو اکارڈنگ ٹو دس پوائنٹ ہمارے پاس آر کی ویلیو فور ہے اور جو ٹھیٹا ہمارے پاس بنتا ہے وہ ٹو پائی بائی تری اور پھر ہم نے جب اس کنورجن پرفارم کرنی ہے تو کنورجن کے لیے ہم نے دو فرمولاز پڑھے گئے ہیں کہ ایک فرمولا ہم نے پڑھا تھا کے گرمے ایکس کیونکہ ہمیں پی ہمیں پائنٹ کرنا ہے جی ہمیں پی ایکس کاما وای پتا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایکس پتانا چاہئے ہیں تو اس کے لیے ہمارا فرمولا جو ہے آر کاس ٹھٹا ہے اور واای کے لیے ہمارا ہے آر ٹائم ٹھٹا ہے تو اب جے جب ہم پرفارم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں آر ٹھٹا کے 오یلیو فتا ہیں ہم simply x کی ویلیو پتہ کرنے کے لئے ہم r کی ویلیو پتہ کرتے ہیں r is 4 and cause of 2 pi by 3. ٹھیک ہے تو r کوئیز جیسے لکھتا ہوں اب calculator use کرتے ہوئے آپ 2 pi by 3 کی جو ویلیو ہے جو پورا angle ہے اس کا cause angle پتہ کر سکتے ہیں اس کی ویلیو پتہ کر سکتے نہیں جب آپ اس کو calculate کریں گے تو کوئی points میں answer آئیں گے تو آپ points میں بھی answer لکھ سکتے ہیں اور میں ایک اور خاص کے سفر ایک table ہوتا ہے جو کے انٹرنیٹ کے آپ کا مل جائے گا جو آپ کے cause sine 10 ان کے different angles کی جو values ہیں ان کے لئے table given ہوتا ہے تو according to that table میری value minus 1 by 2 آئے گی اور اس کا جب میں final answer نکالوں گا تو وہ x کی value ہے وہ minus 2 آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ table use کریں آہ paper میں کیونکہ آپ کو پاس آپ table بھی آپ use کر سکتے ہیں آہ اگر آپ کو پاس calculator ہے تو آپ calculator بھی use کر سکتے ہیں تو آپ کوشش آہ یہی کریں کہ آپ calculator استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو x کی value نکل آئی اور پھر y کی value find کرنے کے لئے ہم r4 put کر لیں گے اور پھر sine کا جو angle ہے تو 2 pi by 3 put کر دیں گے اب جب sine angle میں بتا کروں گا تو according to given table یہ under root 3 by 2 آئے گا اچھا میں اگین یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ table کو ہی use کریں جو میں نے use کیا اور یہ کیونکہ internet پہ available ہے کہ اتنی آپ کسے دیکھ سکتے ہیں یہی میں یہی recommend کروں گا کہ آپ values calculator سے solve کریں کیونکہ وہ آپ کے لئے آسان ہوں گی آہ بجائز اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے آپ چیزیں کو simplify کریں آہ جو کچھ points میں answer رہیں گے تو acceptable ہیں آپ points میں بھی answer نکالیں گے تو وہ بھی acceptable ہوں گے تو ہمارا جو point آئے گا x comma y that is usually equal to minus 2 comma 2 under root 3 تو یہ جو polar ہمیں points polar coordinates میں given تھا تو اس کا ایکویلنٹ جو ریکٹینگلر کوارڈنیٹس ہے تو یہ given ہے لیکن I hope آپ نے اس کو صحیح طرح grasp کرنی جاؤں ہیں اس example کی طرح میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے polar coordinates کو point کرنا ہے اگر آپ کو ریکٹینگل کوارڈنیٹس given ہوں تو یہ ہمیں ریکٹینگل کوارڈنیٹس given ہیں تو اس کا solution ہے وہ ایسے ہوا کہ ہمارے پاس p x comma y یہ given ہے which is equal to two comma minus two according to this ہمارے پاس x کی value two آئے گی اور y کی value minus two آئے گی تو اب اس کے لیے ہمیں پتا کرنا ہے کہ ہمیں r comma theta پتا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں calculate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو formula given ہیں فرمولا ہمیں پتا ہے کہ r square جو ہوتا ہے وہ square plus y کا square ہے اس سے ہماری r کی value آجے گی اور جو theta ہوتا ہے that is equal to tan inverse of y by x اگر اس formula کو ہم use کرتے ہیں ان دو formula's کو use کرتے ہیں ہم r اور theta کی value find کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے r square کی value پتا کرتے ہیں تو x کا square two کا square plus minus y کا square ہے that is equal to minus two کا square which is four plus four which is equal to eight تو اب مجھے r کی value چاہیے تو میں under root eight کرلوں گا اس کو تھوڑا سو میں simplify کروں گا تو مجھے یہ پتا ہے کہ two کی value جو ہوتی ہے eight جو ہوتا ہے اس کو میں two کی power two multiply two کی power two لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں یہ two under root الگ سے لکھ سکتا ہوں اور two square کا under root الگ سے لکھ سکتا ہوں اور یہ آپس میں square under root کے ساتھ cancel ہو سکتا ہے اور یہ under root as it is آجے گا تو اس کا مطلب ہے میرے پاس آنسر جائے وہ two under root two آجے گا تو r کی تو یہ value آگا ٹھیک ہے تو اور پھر جب میں نے theta کی value نکالنی ہے تو میں tan inverse of y by minus x y کی value چونکہ minus two ہے تو value by two تو میرا tan inverse of minus one آئے گا اور یہ جب آپ calculator سے اس کو solve کریں گے تو ظاہر ہے یہ بھی points میں ہی آنسر آئے گا تو آپ بے شک points میں لکھنے لیکن مجھے چونکہ اس کا angle پتا ہے تو according to table جب میں نے اس کا minus one کا tan inverse نکالا تو یہ minus five by four نکلا ٹھیک ہے یہ negative میں بھی ہے جس طرح ہم نے شروع میں discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس angle جو ہیں وہ negative بھی ہو سکتا ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے negative کا جب case ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایک pole ہے اور یہ polar axis ہے تو یہ جو ہمارا point ہے یہ کسی negative والی side ہے اس طرف ہمارا angle جو ہے minus five by four ہے تو یہ کہیں اس طرف exist کا رواب ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ negative angle ہے ایک اس کا یہ positive angle بھی ہو سکتا ہم یہ positive angle بھی find کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ اگر ہم تو پائے میں یہ پائے میں بلکہ پائے میں سے میں اگر یہ والا angle تھا یہ positive میں بھی convert ہو سکتا ہے which is equal to this تو یہ دونوں angles correct ہیں اور اگر آپ کی یہ angle نہیں مکل پا رہے ہے کیونکہ آپ calculator use کر رہے ہوں تو اس سے اگر آپ کے points میں بھی answer آ رہے ہوں تو وہ بھی acceptable ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک پولر کوارڈینیٹ کو ہم نے ایک ریکٹینگل کوارڈینیٹ کو ہم نے پولر کوارڈینیٹ میں convert کر لیا اور اس کو پھر ہم لکھیں گے کیسے کہ اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں کہ p is actually equal to two under two comma minus five by four ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہاں ہم انڈرور جب لے رہے ہیں تو یہ plus minus بھی ہو سکتا ہے نا چلیں کھلحال میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا آپ simple یہ رکھیں کہ یہ positive sense نہیں ہے اور یہ جو بھی angle آیا ہے میں نے direct اسی angle کو لکھ لیا ہے باقی یہ جو angle سی conversion ہے اس کیلئے میٹر کنو میٹری بہت اچھی آنے چاہیے تب ہم اس کو پھر solve کر سکیں گے کہ یہ کیسے اس angle سے یہ angle کیسے آتے ہیں تو فیلحال آپ اس سکرے میں نہ پڑیں آپ اسے simple ہی solve کرنے کو acceptable ہے اب ہم third example solve کرتے ہیں اور third example میں اس نے ہم سے کہا ہے کہ آپ ایک پولر ایکویشن پتہ کریں ایک سرکل کی جو کہ سرکل یہ given ہے یہ سرکل کی ایکویشن ہے اور آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہم نے جب کونک سیکشن سٹارٹ کیا تھا ہم نے سرکل سے سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے سرکل کی ایک سینڈر فارم بھی دیکھی تھی اور پھر ہم میں اس کے ایچ اور کے والے وہ جو سینڈر والے کے وہ وہ ایکویشن بھی دیکھتی تھی تو اس کے مطابق یہ ایک سرکل کی ایکویشن ہے جو کہ ایکس اور وائے کوارڈنریٹس میں exist کرتی ہے اب ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک ایسی ایکویشن پتہ کرنی ہے جو اسی ایکویشن کو represent کر رہی ہو پولر ایکویشن کی پانی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ایکسرسائز کی ایکزامپلز تھی ہیں نا وہ ایک سنگل پوائنٹ کو کنورڈ کر رہے تھے پولر سے آہ ریکٹانگل میں اور ریکٹانگلر سے پولر میں لیکن اب جہاں کہاں تھوڑی سی چینج ہوگی ہے اب اس نے ہمیں کہا کہ پوائنٹس نہیں وہ پہلے سنگل پوائنٹ نہیں ہے اب بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اس ایکویشن سے ریپیزنٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جو اتنے سارے پوائنٹس ہیں جو کہ ایک سرکل کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس پورے سرکل کی جو ایکویشن بنتی ہے اس ایکویشن کو کنورٹ کر کے دکھائیں پولر ایکویشن میں تاکہ پتہ چلے کہ یہی ایکویشن جب پولر کوارڈنیٹس میں ریپیزینٹ کی جائے گی تو وہ کیسی ہوگی تو چلیں سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اس ایکویشن کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں گے اور سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کا سکیر جو ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ وای کا سکیر پلس نائن مائنس سکس اور وای آجے گا کیونکہ مائنس کیونکہ مائنس ٹو وای اور ٹری اس کے ساتھ ملٹیپل ہی ہو جائے گا تو یہ آجے گا اور اس نائن کو بھی اگر میں تھوڑا سا لیف سائٹ پہ لے جاؤں تو یہ مائنس نائن اس سائٹ پہ آجے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں مجھے پتہ یہ مائنس نائن اور یہ نائن جو ہے نائن پوزیٹو نائن گیا بس میں میرے پاس ایکسکیر پلس ایکسکیر پلس ایکسکیر پلس ایکسکیر مائنس سکس وائی ایکسکیر ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کچھ فرمولاز پڑھے اور فرمولاز ہم نے جب کنورجن آہ کا ذکر کیا تھا کہ ریلیشنشیپ اور پولر اور ریفٹینگلر کوارڈی میریٹس کا ہم نے کہا تھا کہ ایکس جو ہوتا ہے وہ آر آس تھٹا کے برابر ہوتا ہے وائے جو ہوتا ہے وہ آر سائن ٹھٹا کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آر سکیر جو ہوتا ہے وہ ایکسکیر پلس وائے کے سکیر کے برابر ہوتا ہے اب ان تین فرمولاز پہ ہم یوز کرتے ہوئے اپنی اس ایکویشن کو سالٹ پر لیں گے اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ایکویشن ہے اس میں ایکسکیر وائے سکیر آپس میں ایڈ ہو رہی ہیں اور وہ اس کا مطلب یہ اس کا کی سیچویشن بن رہی ہے تو ہم ان دونوں ٹرمز کو آر سکیر سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں تو میں آر سکیر لکھ دوں گا مائنس پھر سکس ایڈ ایز ایز آج لے گا اور اس وائے کی جگہ میں یہ والا فرمولا جو آر سائن ٹھٹا یہ پورت کرتے ہیں یہ ٹھیک آر سائن اف ٹھٹا ٹھیک ہے جی بات کلیر ہوگی اچھا اب اب ہم تھوڑا سا سپورٹ سالٹ کر لیتے ہیں سمپلیفائی کر لیتے ہیں وہ کہ ہم اس میں r کو common لے لیتے ہیں جب میں نے r کو common لیا تو r minus six sine of theta ٹھیک ہے اب یہ دو equations بن سکتے ہیں ایک equation بن سکتے ہیں r is equal to zero کیونکہ r کو میں equate کر سکتا ہوں zero کے ساتھ and r minus six sine of theta بھی ہے equal to zero اچھا اب اس میں اگر آپ گوھر کریں تو جب r zero ہے تو r zero کہہ رہے ہیں بھئی آپ کا ایک ایسا point ہے جس میں جو magnitude ہے وہ zero ہے تو magnitude zero والی تسانس بنتی نہیں ہے circle میں ایسا تو possible نہیں ہے تو ہم r zero والا جو factor ہے اس کو ignore کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے suitable نہیں ہے second factor ہے کیونکہ اس میں دو factor تھے میں نے دونوں کا لیتہ کر دی اب یہ second factor ہے اس میں ہم r کو ایک سیڈ پر رہنے جاتے ہیں اور باقی جو ہماری value ہے اس کو دوسرے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کو simplify کرنے کے بعد ہمارا جو r is equal to stick time of theta basically یہ وہ equation ہے circle کی جو کہ polar form میں ہے اس کا ہم کہیں گے کہ this is polar equation of circle ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ circle کی polar equation ہے جو کہ ہمارے اس circle کو exam کر رہی ہے جو اچھے rectangular coordinates میں exist کرتا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے rectangular سے polar میں conversion کریں اس example number four کے اندر تھوڑا سا اس نے ہمیں زیادہ کام کرنے کو دے دیا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ convert کریں polar equations کو rectangular equations میں تو ہمیں polar equations given ہیں اور ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کا rectangular equations میں convert کریں اب ہمیں تین examples دی گئی ہیں تو ہمیں ان تینوں کو convert کرنا ہوگا تو اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو part one ہے جو part a کہہ لیں اس کو solve کرتے ہیں اور part a ہمیں پتہ ہے کہ this is equal to r all the theta is equal to minus four ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس case میں کیا ہوگا کہ ہمیں again formulas کی ضرورت پڑے گی میں دوبارہ وہ لکھ دیتا ہوں تاکہ reminder reminder کو طور پہ لکھ دیتا ہوں اور r sin theta ہے اور r square is equal to x square plus y square ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ غور کریں تو ہمارا یہ جو left one term ہے یہ بالکل اس کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ r کا r theta پہ برابر ہے اس کا مطلب ہے this r theta can be replaced with x تو ہم اس r theta کو x سے replace جو اس کا part b ہمیں given تھا part b تھا جی r square is equal to four r cos of theta ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا again میں اے اگر جہاں ریکل کروں تو یہ ہمارا جو r square ہے r square کی یہاں application given r square is equal to x square plus y square اسی طرح یہ جو r cos theta ہے r cos theta is equal to x ٹھیک ہے تو ان دو فرمولاز کا ہم استعمال کریں گے تو اس r square کی جگہ ہم یہ x square plus y square لکھیں گے اور r cos theta کی جگہ ہم x لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا left side to x square plus y square کی کھول آگیا اور right side ہماری four اور x کی کھول آگیا ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو ایک left side پہ لے جاتے ہیں x square plus y square minus four x equal to zero اس میں تھوڑا سا میں adjustment کرنے لگا ہوں کہ اصل میں یہ circle کو represent کر رہی ہے اور circle کا کوئی نہ کوئی ایک اس کا center بھی ہوگا تو اصل میں یہ center ہونے کی وجہ سے یہ جو ساتھ جو x والی term آ رہی ہے آہ وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کس کا کوئی نہ کوئی center جو ہے وہ origin کے علاوہ کوئی center کہیں اور origin کے علاوہ کہیں اور exist کر رہا ہے تو اب ہم جرا یہ find کرتے ہیں کہ کہاں exist کر رہا ہے تو چھوڑا سا میں اس میں adjustment یہ کرنے لگا ہوں کہ میں اس کو completing formula completing scale formula جو ہوتا ہے ہمارا تو وہ apply کرنے لگا ہوں تو minus four x plus four کیونکہ اگر میں اس پیس کے ساتھ پہ لے جاتا ہوں تو مجھے اس کا b complete کرنے کے لیے مجھے two کا square چاہیے تاکہ two کا square add کرنے سے مجھے کیا ملے گا میں یہ جو four x ہے یہ آرام سے complete کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور plus y کا square اب میں نے left side پہ چونکہ four add کیا تو مجھے right side پہ بھی ایڈ کرنے ہوں گا تو zero کا ساتھ جب میں نے four add کیا تو answer four آیا اب یہ میرا x سکیئر بن سکتا ہے یہ والی میری جو term ہے یہ سکیئر بن سکتا ہے یہ اصل میں x کا square ہے اور یہ two کا square ہے یہ جو مجھے term ہے یہ اصل میں two کا square ہے اور یہ درمیان میں negative ہے اس کا مطلب ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں x minus two کا square plus y کا square is equal to four ٹھیک ہے تو equation تو میری یہ آگے اور یہ ہی میری required equation تھی لیکن اس سے ہم یہ بھی accept کر سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہماری generic equation ہوتی ہے x minus h کا square ہوتا ہے plus y minus k کا square ہوتا ہے is equal to r کا square ہوتا ہے according to this scenario ہم اگر نکالنا چاہیں تو اس کا جو center ہے اس میں h,k جو ہے وہ equal ہوگا h کی value تو 2 ہے اور k کی value اس میں zero ہے اس میں اس کا center ہے وہ zero,2,0 پر exist کرتا ہے اور اس کا radius ہے چونکہ r square four square equal equal ہے اس کو represent کر رہا ہے تو radius میرا simple r ہوتا ہے تو اس میں ایسا اس سے circle کی equation ہے جس کا radius two ہے جو اور اس کا center ہے وہ origin کے علاوہ 2,0 پر exist کرتا ہے یہ ہے یہ بات ہے اب ہم part c کو discuss کر لیتے ہیں اور پار c تھا r is equal to four divided by two positive theta minus sine theta theta اس کے لیے تھوڑا سا ہم اس کو rearrange کرتے ہیں denominator میں چیز فرمولا اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کا مطبع ہے اگر ہم یہ فرمولا اپلائے کرنا تو r cos theta اور r sine theta اس کی جگہ ہم x لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم y لکھ سکتے ہیں تو جب ہم نے اس کو simplify کیا تو یہ two x minus y is equal to four اچھا اب اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کے خیال میں یہ کون سی چیز کی equation ہے اگر تو اس میں square والی term ہوتی تو یہ یہ parabola والی کوئی shape ہوتی یا یا یہ circle کی طرح کو چیز ہوتی جس طرح ہمارے یہاں case تھا تو یہ x کا square بھی آرہا تھا y's کا square بھی آرہا تھا تو یہ circle کو represent کرتا ہے لیکن اگر کوئی ایک term ایسی ہوتی جس میں square آتا for example x کا square ہوتا یا y کا square ہوتا تو پھر یہ parabola کو represent کرتی ہے اب نہ تو x کا square ہے نہ y کا square ہے تو دونوں کا جو یوں کہہ لیں کہ جو power ہے وہ one ہے وہ linear ہے تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی equation جس میں powers جو ہیں وہ linear ہوتی ہیں وہ اصل میں lines کی equation ہوتی ہیں تو یہ اصل میں جو ہمیں equation نظر آ رہی ہے جو کسی line کی ہے بس تھوڑا سا اس کو rearrange کرنے سے زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا اگر ہم y کو adjust کریں تو اگر میں y کو دوسری ساٹ پہ لے ہوں اور 4 کو اس ساٹ پہ لے ہوں 2x-4 ہو جائے گا اور y ساٹ پہ لے ہوں تھوڑا سا اس کو میں اور rearrange کر کر لکھنوں تو ایسے لکھنے تو ایسے لکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں یہ جو چیز لکھی گیا ہے this is y intercept اور یہاں جو لکھی گیا ہے this is slope ٹھیک ہے اس میں ہمیں پتہ تل گیا اس slope وہ ہماری 2 ہے اور y intercept جو کہ b کے برابر ہوتا that is equal to minus 4 تو یہ ایک ایسی equation تھی جو کہ ایک line کی equation تھی جس کی slope 2 اور y intercept minus 4 تھا اور یہ polar coordinates میں اس form میں نظر آ رہی بھی ہمیں اور جب ہم نے اس کو convert کر دیا اپنے rectangular coordinates میں تو وہ یہ equation ہائیں گے تو اصل میں ہمارا answer یہ تھا یہ آپ کو extra information بتانے کے لئے ہوتا ہے تو بھائی یہ ہماری جو equations ہیں یہ اس طرح نظر آ رہی ہیں اور اس میں ایسے سے values یا خاص قسم کی information کو extract کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا topic ہے یہ بھی close ہوا اور ہمارا overall course ہے اس کے content بھی complete ہوئے تو I hope اب آپ اچھے سی کیاری کیجئے اپنے final exams کی ان کو غور سے دیکھیں اگر کچھ نہ سمجھا ہے تو آپ مجھ سے لازمی پوچھئے انشاءاللہ I hope اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اگر still کوئی confusion out of you can ask نهاید شکریہ ڈیو ڈیو